مولانا تاریخ جمعید صاحب کی ایک پوری ہسٹری ہے ان کا سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ ہمیشہ اخلاق پر ہوتا ہے کہ اپنی زبان صاف رکھو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ آج اسی شخص کی سج بات کو اس طرح ایشو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ناجانے کیا بول دیا دیکھیں تنقید کرنا حق ہے لیکن تنقید کرنے میں اور ایک گصہ اور ایک جو خننس نکالنا ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے یہ گصہ اور خننس لگ رہا ہے پورے ملک میں کرونا اور لوگ ڈان سے عوام پریشان ہیں پر میڈیا کے کچھ اینکرز کو مولانا تاریخ جمعید صاحب کی بات بری لگ گئی فریڈم آف سپیچ گیا تیل لینے عوام گئی بھاڑ میں صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے تاریخ جمعید صاحب نے بھی یہی بولا کیا کوئی بھی پاکستانی چینل سینن اور بی بی سی سے بڑا ہے جب بھی فلسطین اور اسرائیل کی بات ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو نیوٹرل نہیں دکھیں گے وہ ہمیشہ اسرائیل کی سیٹ پر ہوتے ہیں تو بات تو یہی پروف ہو گئی کہ وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو پوری دنیا میں کتنا جھوٹ ہوگا کچھ ڈسکاؤنٹڈ فیمنس اور لنڈے کے لبرلز کو موقع ملا ہے کہ ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی انہوں نے کہ انہوں نے فہاشی پر بولا کیوں ان سے صرف اتنا کہنا ہے کہ جتنے شو بیس انڈسٹری کے لوگوں نے تاریخ جمعی صاحب کو سپورٹ کیا ہے آپ کو پہلے ان پر کٹیسائز کرنا چاہیے اور ان سے جواب لینا چاہیے کہ آپ نے تاریخ جمعی صاحب کو سپورٹ کیوں کیا بھائی سب کے سپورٹ کا ریزن یہی ہے کہ تاریخ جمعی صاحب سب سے پیار سے ملتے ہیں سب کو پیار دیتے ہیں اخلاق کی بات کرتے ہیں جب کراچی کے حالات بترین تھے تو لیاری سے لے کر کورنگی انہوں نے ہر جگہ بیان دی ہیں تاریخ جمعی صاحب نے سب سے زیادہ اخلاق پر زور دیا ہے ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے جس نے اتنی اتنے بیانات اخلاق پر دی ہیں اور یہ نا جانے کب سے دیتے آرہے ہیں آج کتنے لوگ ان سے متاثر ہو کر تبلیغ کرتے ہیں سکون کے لیے ان کے بیان سنتے ہیں جنہ جمشے سے لے کر فروز خان سب ان سے متاثر ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وقت کے بادشاہ سے ملتے ہیں دیکھیں عمران خان بادشاہ نہیں ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے آیا ہے بادشاہ عوام کے لیے پیسے جمع نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو کریں لیکن تنقید کریں اس طرح زلیل کرنے کی کوشش جو یہ کر رہے ہیں کچھ میڈیا کے انکر وہ صحیح نہیں ہے جو انسان بھی ان کو بول رہا ہے میڈیا پر کہ وہ ایسے وہ ویسے ان کو پہلے دیکھیں ان سے پہلے پوچھیں کہ آپ نے سیریا فلسطین برما کے ٹاپکس پر کتنے شوز کی ہیں بھائی کتنے کی ہیں شوز تاریخ جمعی صاحب نے گھر چھوڑا دین کے لیے کام کرتے رہے خدا نے ان کی مدد کی وہ بہت سے لوگوں دین میں لانے کا ذریعہ بنے آج مولوی سے لے کر شو بس تک سب ان کی عزت کر سیں آپ اگر ان کی عزت نہیں کر سکتے تو فضول میں بیزت کرنے کی کوشش نہ کریں بار بار ان کو اس طرح کی باتیں کر کر کے اور دیکھیں کیا کیا کوشش کی تو کیا ہوا لوگ تاریخ جمعی صاحب کی حق میں بول پڑے تو جتنے بھی میڈیا کے انکرز ہیں جنہوں نے پہلے تو انہوں نے معافی مانگوائی اور اب بھی ہوا ایسا شو کر رہے ہیں کہ غلطی انہی کی تھی یہ بہت صاف ستنے ایسا نہ کریں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو عوام کا ریاکشن اور برا ہے اگر سے سننے کے لئے بہت بہت شکریہ